امیگریشن اور تارکین وطن کی حبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پلک کریں یہ کہہ دیا گیا کہ جو لوگ بغیر کنٹریکٹ کے سجورنوں جمع کروائیں گے ان کو لمبی سجورنوں ملے گی اور جو لوگ کنٹریکٹ سے کروائیں گے ان کو چھوٹی ملے گی تو یہ بیسیکلی سپیسیفک میرے خیال میں جو کومہ دوے ہے یعنی کہ پرلینڈو پرپریو لیگل میں تھے یعنی اس قانون کی جو کومہ دوے ہے جس میں تعدیہ ہے کہ آپ بغیر کنٹریکٹ کے سجورنوں لے سکتے ہیں بہت دفعہ سمجھایا لیکن میں دوبارہ چاہوں گا کہ ابھی تک یا لوگوں کے کیونکہ جس قسم کی ایمیلز اور ان بکس میں میسج آتے ہیں اس کے بعد یہی لگتا ہے کہ ابھی تک بھی لوگوں کے ذہن سے یہ کلیرنس نہیں ہو رہی کہ اگر وہ بغیر کنٹریکٹ کے سجورنوں جمع کروائیں گے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کون لوگ کروائیں گے بغیر کنٹریکٹ کے دوسری چیز یہ جاننے کی کوشش ضرورت ہے کہ کون لوگ اس کی شرائط کیا ہیں دوہ کے لیے بقاعدہ سرکولر جو ہے وہ جاری کیا ہے تیس مائی کو جس میں پوری تفصیل جو ہے یہ میرے پاس موجود ہے اس میں بتائی گئی ہے کہ کس قسم کا آپ کو پروے چاہیے ہوں گے یہ دکھانے کے لیے کہ آپ ماضی میں کام کر رہے تھے سب سے پہلے تو وہ ہے ہی نہیں ان لوگوں کے لیے جن کو اٹلی میں کبھی کوئی سجورنوں نہیں ملی ان کے لیے وہ نہیں ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اٹلی میں کوئی سجورنوں ملی تھی لیکن وہ نیو نہیں کروا سکے اور اس کے بعد ان کے پاس اور اور دوسری جو مین شرط یہ ہے کہ انہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ ماضی میں ان دو شعبوں میں ان تین شعبوں میں کام کرتے رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ درہ کوما دوے جو ہے یعنی کہ بغیر کنٹریکٹ کے سجورنوں آپ اس کی مدد کے بارے میں کچھ بتا دیں کیونکہ بہت زیادہ کنفیوجن ہے اور اس کے علاوہ یہ بتا دیں کہ کون لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس عارضی سجورنوں سے جی رانجا صاحب اچھا دیکھیں محمود بھائی ماضی میں جتنی بھی امیگریشن اوپن ہوئی ہیں امیگریشن ماشاء اللہ آپ کا بھی بہت وسیع تجربہ ہے کہ امیگریشن جو ہے وہ شروع ایک سٹائل سے ہوتی ہے درمیان میں پھر اور رخ پکڑ لیتی ہے اور اینڈ آف ڈی ڈی جو ہے وہ اور رخ پکڑ لیتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ امیگریشن کو قوالی میں امیگریشن جو ہے وہ اچھا آج پر جتنی بھی امیگریشن کھلی ہیں وہ تقریباً جو کما اونو ہے تقریباً اس سے ملتی دلتی کھلی ہو کہ جن افراد کے پاس کام نہیں ہے وہ کونٹریکٹ لگا کر امیگریشن اپلائی کرتے ہیں یہ کما دو دوے جو ہے اس کا ابھی اس کی گورنمنٹ جو اٹالین ہماری گورنمنٹ ہے اس کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ سواہ کونفیوجن کے ہم نے اور کچھ بھی نہیں کیا پہلے تو گورنمنٹ نے یہ کہا یہ کلیر نہیں تھا کیا کہ جتنی بھی سجورنو ختم ہوئی ہیں اکتیس جنوری دو ہزار انیس کے بعد یا اکتیس جنوری دو ہزار انیس سے پہلے یہ تو ایک انہوں نے کلیر کر دیا ہے کہ جتنی بھی سجورنو ختم ہوئی ہیں پر میں آپ کو اٹالین میں یہ فکرہ پورا پڑھتا اور اس کی ترزبانی کرنے کی کوشش کرتا ہوں تُتی اپرمیسی دی سجورنو نون سجورنو تیس کا دو تھی نون رنوات تھی نون کنورتی تھی وہ ساری سجورنو جن جو ختم ہو گئی ہیں اکتیس جنوری کے اکتیس اکٹوبر کے بعد جو رنیو نہیں ہوئی اور جو کنورٹ نہیں ہوئی وہ ساری سجورنو والے افراد جو ہیں وہ چینج کروا سکتے ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں کومہ دوئے کے بحاف پر ایک سوتیس یوروپے کا کٹ آپ نے جمع کروانی ہے یہ گورنمنٹ نے کہا لیکن گورنمنٹ نے پھر شرط رکھی تھی کہ یہ جتنی بھی سجورنو ہے ان کے لیے آپ کو پروو بھی چاہیے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دو ہزار اکتیس اکٹوبر دو ہزار انیس سے پہلے ایگری کلچر یا ڈومیسٹی کام میں آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ نے اس سیکٹر میں آر ایڈی کام کیا ہے تو پھر آپ کو سجورنو دی جائے گی چھے ماہ کی مدد کے لیے جو کہ آپ نے کونٹریکٹ لگانا ہے دوبارہ کمہ اونو والا سیکٹر جو کہ ایگری کلچر والا ہے اور کورٹ بدانتے والا ہے اس کونٹریکٹ کے بحاف پر آپ نے ڈاکومنٹ سجورنو چینج کھا سکتے ہیں اس میں جو وائس منسٹر ہے ماتیو ماوری اس میں وضاحت کی ہے کہ پرمیسو دی سجورنو نونس کادو تو یہ میں بڑی ایک پوائنٹ والی بات کرنے والا ہوں وہ کہتے ہیں کہ پرمیسو دی سجورنو نونس کادو تو جو ختم نہیں ہوئی سجورنو وہ یکم نومبر سے لے کر اکتیس جنوری تاک ہے کیونکہ اس سے پہلے جو قانون کرونا وائرس کے حوالے سے جو نکلا تھا اس میں گورنمنٹ نے بقاعدہ ایکسپلین کر دیا تھا کہ اکتیس جنوری سے کے بعد جتنی بھی سجورنو ہے وہ آوٹومیٹکلی ویلڈ ہے اکتیس اگست پہلے تیس جون دو ہزار اکیس تاک اور پھر اکتیس اگست دو ہزار اکیس تاک لہٰذا اس نے کہا ہے کہ یہ ایک لٹل پارٹ ہے جو سجورنو نومبر دسمبر اور جنوری دو ہزار بیس میں ختم ہوئی ہیں وہی سولو سولو کوئی تیپو دی پرمیسو دی سجورنو پفار پارتے دل کوم مجھوے صرف وہی پرمیسو دی سجورنو جائے وہ کومہ دوے میں اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کے بعد جتنی بھی سجورنو یکم فروری کے بعد ختم ہوئی ہیں کتیس جنوری دو ہزار بیس کے بعد بے شک ان کے پاس اس بات کا پروو ہے کہ انہوں نے ماضی میں کام کیا تھا اگری کلچر یا دومیسٹک تھا لیکن انہوں نے اینمی گریچن کمہ ون کی حوالے سے جو ہے وہ اپلائی کرنی ہے اور وہی مین بیسیکلی پوائنٹ ہے اور اسی پر آپ نے فوکس کرنا ہے جی رینجل صاحب آپ یہ ایک بریکنگ نیوز دے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں جذبہ کے ناظرین کے لیے یہ بریکنگ نیوز ہے اس کو بڑے دھیان سے سنیں بہت سے چینل میں آپ یہ انفرمیشن لے رہے ہیں لوگ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو سجورنو اگر تیس مئی کو بھی ختم ہویا تو آپ کہہ سکتے ہیں وہ سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تیس جون کو بھی ختم ہوگی تو کوئی مسئلہ نہیں یکم جولائی کو آپ کر لینا لیکن آپ جو منسٹر ہے اس کی بات آپ بتا رہے ہیں اور کے مائنڈ میں ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا جنوری میں اکتیس جنوری میں اگر وہ ختم ہوئی ہے تو پھر آپ اپلائی کر سکیں گے چھ مہینے والی سجورنو اور یہ کامن سنس کی بھی بات ہے کیونکہ اس کے بعد تو جتنی سجورنو تھی وہ تو آرڈی ویلڈ ہو چکی تھی اکتیس اگست دو ہزار بیس تک تو قانونی طور پر تو وہ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہماری سجورنو ہتم ہو گیا تو ہمیں نیو کر کے دیکھ کیونکہ ان کی تو ویلڈ ہو چکی تھی اسی طرح جو لوگ زیلو رکیستہ زیلو میں دوبارہ رینیوول کے لیے جمع کروا چکے ہیں حالانکہ ان کا فیصلہ نہیں آیا لیکن ان کی ایک ان پروسس تو ہے نا ان کی سجورنو کے بچاری ہے تو پلیز اس بات کو میں بڑے زور سے آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس بات کو نوڈ کر لیں لکھ لیں کہیں پہ کہ اگر آپ کی سجورنو اکتیس جنوری کے بعد تھی جنوری کے اندر اندر آپ کی ختم ہوئی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر اس کے بعد ختم ہوئی ہے یا جب یہ کرونا وائرس کا سسلہ شروع ہو گیا تھا اس پریڈ میں اگر آپ کو کوئی ہوئی ہے تو گورنمنٹ کا سرکلورہ آگیا ہوا تھا کہ آپ کی سجورنو تو اکتیس اگرس تک جو ہے وہ ویلٹ تھی تو آپ کس طرح جو ہے وہ کہیں گے کہ میری سجورنو ختم ہو گی بھائی بھائی لا اگر کوئی ادارہ آپ کی جو درخواست ہے وہ ریفیوز کرنا چاہے گا تو وہ کر سکے گا کیونکہ وہ کہے گا کہ تم اس زمرے میں آتے ہی نہیں ہو کستورا آپ کو کہے گا کہ تمہیں کیا ضرورت تھی اس کو اپلائی کرنے کی جبکہ تم تمہاری سجورنو تو چل رہی تھی رینیوول کے لیے یا تمہاری سجورنو تو آرہی رینیوول تھی کتیس اگرس دوزار بھی آتے تو تم نے یہ اپلائی کیونکہ تو پلیز آپ اس چکر میں نہ پڑیں یہ جو 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 کومہ دوئے ہے اس کی کنفیوزن میں انٹر نہ ہو بغیر کنٹریکٹ کے سجورنو جمع کرانے کی کوشش نہ کریں ایٹس ای بریلی رسکی فار یو آپ کے لیے بہت ہترناک ہے آپ کو چاہیے کہ کنٹریکٹ ڈنڈے ایگری کلچر کا ڈومیسٹک کا یا کیئر ورکنگ کا تاکہ آپ نارمل سجورنو جمع کرانے سکیں ایٹس ای بریٹنگ نیوز آپ کو میں دوبارہ اس انٹرپیٹیشن کی دوبارہ وضاحت کر دوں فاند جادرانجا صاحب نے جو ابھی بتایا ہے کہ یہ جو ان کے منسٹر کی جو انٹرپیٹیشن ہے جس نے قانون بنایا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ قانون میں واضح طور پر الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ الپرمیسو جی سجورنو اس کا دوتو نون کونورٹیتو نون رینوواتو کہ وہ نیو بھی بھی نہ کروایا گیا ہو کسی اور شعبے میں جیسے ہمیں بہت سے دوست کویسٹن کر رہے تھے کہ ان کے پاس سجورنو تھی اس کی اپنا کورے میڈی کے کی میڈیکل سجورنو ہے کسی بندے کی اور کورے میڈی کی کی اگر ویلٹ تھی تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میری سجورنو ہے وہ ختم ہوگی تھی تو میں آپ امیگریشن لینا چاہتا ہوں نہیں آپ کی سجورنو ختم ہوگی تھی تو آپ کو جو ہے وہ ڈمیسٹک ور کا کونٹریکٹ لیں اور ڈمیسٹک کے ذریعے اپلائی کریں یا اگری کلچر کا اگر کوئی آپ کو مالک اگر آفر کرتا ہے تو وہ کریں